بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اس کہانی کی ابتداد چائنہ کے ایک شہر سے ہوتی ہے یہ شخص کئی دنوں سے اس چھوٹے کتے کو اس گھٹر کے ڈھکن پر بیٹھے دیکھتا رہا لیکن جب اس کو اس کی اس عجیب و غریب حرکت کا پتہ چلا تو اس کی حیرت کی انتہار نہ رہی اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین محترم اس شخص نے اس سارے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا کہ میں کام پر جا رہا تھا کہ میں نے اس فید خوبصورت چھوٹے سے کتے کو دیکھا یہ کتہ بالکل اکیلا تھا اور جس چیز نے سب سے زیادہ میری توجہ حاصل کی وہ اس کا چھوٹا ایسا چہرہ تھا جس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ برسوں سے افسردہ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کتہ کسی کا انتظار کر رہا ہے یا پھر کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے اگلے دن جب میں کام پر جا رہا تھا تو میں نے اسے پھر سے دیکھا اور مجھے آج بھی یہ اسی حالت میں نظر آیا جس میں یہ مجھے کل ملا تھا میں نے کچھ دیر اس کا پیچھا کیا لیکن مجھے کچھ خاص نہ بتا چل سکا کہ آخر یہ کتہ ہر وقت اس گٹر کے ڈھکن پر کیوں بیٹھا رہتا ہے اور یہ کیوں اتنا اداس ہے میں نے اس کو کچھ کھانے کو ڈالا اور ایک بار پھر سے اپنے کام پر پہنچنے کے لیے نکل کھڑا ہوا میں امید کر رہا تھا کہ اس کا مالک اس کو جلد ہی لے جائے گا اور اس کی ظاہری وضا کتہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یقینا یہ کسی انسان کا پالتو رہا ہے لیکن نہ جانے کیوں لیکن اب وہ انسان اس کو لے کر نہیں جا رہا تھا اور یہ ہر وقت اسی جگہ بیٹھا رہتا تھا اب مجھے اس کو اس جگہ بیٹھے دیکھ کر کئی دن ہو چکے تھے اور میرے دل میں بارہا یہ خیال آ چکا تھا کہ مجھے اسے اپنے گھر لے آنا چاہیے تاکہ میں اس کی اچھی طرح دیکھ بحال کر سکوں میں نے آج دل ہی دل میں سوچا کہ اگر کل یہ مجھے اسی جگہ ملا تو میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آؤں گا اور اگلے دن بھی وہی ہوا یہ آج بھی اسی گٹر کے ڈھکن پر اپنا سر رکھے بیٹھا تھا آج میں نے زیادہ سوچے بغیر اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تاکہ میں اس کا اچھی طرح خیال رکھ سکوں میرے دل میں یہی سوچ تھی کہ اس طرح اس کو ایک نئی زندگی ملے گی اور میرے گھر میں اس کو ویسا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا جس سے اس کو ہر روز ان گلیوں میں نبرت آزما ہونا پڑتا ہوا ہوگا ابھی اس کو میرے گھر میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن جب اس کو دروازہ کھلا ملا تو وہ دروازے سے چھلانگ لگا کر بھاگ کھڑا ہوا میں اس کی اس حرکت کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوا اور اس کا پیچھا کرنے لگا کئی گلیوں سے ہوتے ہوئے آخر یہ کتہ اس جگہ ایک بار پھر سے پہنچ چکا تھا جس جگہ مجھے یہ پہلی بار ملا تھا اور ایک بار پھر سے یہ اسی ڈھکن پر اپنا مو رکھ کر بیٹھ گیا میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بے حد حیران ہوا اور اب میرے دل میں ترہ ترہ کے سوالات اٹھ رہے تھے کہ آخر یہ ہر وقت اس جگہ کیوں بیٹھا رہتا ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جس نے اس کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے میں ابھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک پوری عورت آئی اور وہ انچی آواز میں اس کتے سے مخاطب ہوئی یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید اب کوئی مجھے اس کے بارے میں اور اس کی اس عجیب حرکت کے بارے میں بتا سکے گا میں نے اس بوڑی عورت سے اس کتے کے بارے میں پوچھا اور اس بوڑی کا جواب سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا اس نے بتایا کہ اس سڑک پر ایک کار تیز رفتار سے آئی اور اس نے اس چھوٹے کتے کی ماں کو تب ٹکر ماری جب یہ اور اس کی ماں روڈ کراس کر رہے تھے جو شخص یہ کار چلا رہا تھا وہ ایک بار بھی یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے اور وہ اسی رفتار سے نکل گیا بدقسمتی سے اس حادثے میں اس چھوٹے سے کتے کی ماں ماری گئی اور ایک مقامی شخص نے اس کی ماں کو دفنا دیا لیکن یہ آج بھی اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ کے قریب اس کی ماں اس کو آخری بار نظر آئی تھی اس عورت نے اپنی بات ختم کی تو تب جا کر مجھے سمجھ آئی کہ کیوں یہ کتہ ہر روز اس کٹر کے ڈھکن پر بیٹھا رہتا ہے یقیناً وہ سوچ رہا تھا کہ ایک دن وہ اس کو لینے کے لیے واپس آئے گی لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے اور اب وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکی گی میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے میں تمہیں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا اور یوں آہستہ آہستہ تم اس درد کو بھولا دوگے آج یہ میری کار میں بڑے ہی سکون سے سویا ہوا ہے اور میں اسے ایک خاموش جگہ کھیلنے کے لیے لے جا رہا ہوں اور اب میں اس کو کبھی بھی وہ جگہ نہیں دیکھنے دوں گا جس جگہ اس کی ماں اسے بچھڑی تھی اور میں اس کو کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گا اگر ہر شخص یہ بات جان جائے کہ یہ جانور بھی درد اور دکھ کو بالکل اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح انسان محسوس کر سکتے ہیں تو یقینا یہ دنیا بدل سکتی ہے اگرچہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہ نہ صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں بلکہ ان بیزبان جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہیں جو کہ ان کو ایک بے جان چیز سمجھتے ہیں اور اس کار والے کی طرح ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا کرہا ہے اور ان کی وجہ سے کس کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے اکثر لوگ کسی پالتو جانور کو اس کی خوبصورتی اور اس کی نسل کی وجہ سے خریدتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں اور گلی میں موجود کسی جانور کو ایڈاپٹ کریں اور اس کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کریں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ